ہی اسلام علیکم آئیوٹی فیملی آج کبھی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کبھی لوگ سٹارٹ ہو رہے کچھ پیکنگ کے ساتھ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بچوں کو لے کے جا رہی اپنی نانو کی طرف اور یہاں پہ آپ نائٹ شوٹ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے رات کو کمفرٹیول ہی نائٹ شوٹ میں ہوتے ہیں تو نائٹ شوٹ کبھی بھی لے کے جانا مد بھولے گا یہاں پہ کچھ بیسک سویٹ شرٹس میں نے اپنے دونوں بچوں کی رکھتی ہیں موسم کچھ اس طرح سے ہو کے کہ رات میں تھنڈ ہو جاتی ہے دوپیر میں گرمی ہے یہ میرے بچے کا موز فیوریٹ بانٹو ہیں یہ اس کو جان چھوڑانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کہا لیکن جھا جاتا ہے یہ ساتھ جاتا ہے اور ٹوائز تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹوائز لے کے جانا بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے پیچھے آپ گن دیکھ سکتے ہیں اس کو پلیز آنکھوں دیکھیں مکھی سمجھ کے اگنور کیجئے گا یہاں پہ میں اپنا بیسک میک اپ دکھا رہی ہوں آپ کو کیونکہ اکسا کہیں جانا پڑ جاتا ہے بی بی بیگ اپریٹی ہونے لگے اور میں آپ کو آئیڈیا دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنا بی 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 بیگ کس طرح پیک کرتی ہوں تو آپ میرے ساتھ بی 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 بیگ پیک کیجئے سب سے پہلی چیز میں آپ کو دکھا رہی لوشن اور پاورڈی تا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ سیکنڈ نمبر پہ ہوتنڈ کول ووٹر اور میں اپنی بیٹی کے لیے یوز کرتی ہوں میں نے دودھ کا ڈپا رکھا اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹراؤ بوٹل بھی موجود ہے میری بیٹی کی وہ اس کو موسٹ فیوریٹ بوٹل ہے میری بیٹی کی اور سینیٹائزر is the most important thing آپ جب بھی چاہے اپنے بی 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 بیگ میں سینیٹائزر ضرور رکھیں یہ بہت ضروری چیز ہے وائپس ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ ہماری ہو گئے ہیں پوری چیز ہے کمپلیٹ اور اب ہم اس کو سٹیپ بے سٹیپ بیگ میں ارڈجسٹ کریں گے یہاں پہ گائرو بول آپ کو بتاتی بہت ہی کنوینینٹ ہے آپ اس کو ضرور بی 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 گ میں ایڈ کریں اس میں سے اس کا فائدہ ہے کہ اس میں سے چیز ٹرن نہیں ہوتی کہ نکل نہیں سکتی تو بچوں کے لیے بہت امپورٹن چیز ہے آپ ضرور اس کو پرچیس کریں اور یہاں پہ ہو گیا میری بیٹی کا بی 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 گ دن فیڈر بھی ہم نے ایڈ کر دیا یہاں پہ میری پیکنگ بھی کمپلیٹ ہو چکے میں نے صرف اپنے پینے کے لیے صرف ایک ڈرس لیا ہے کیونکہ ہم تو ماں کے کپڑے پین کے بھی جو سکون محسوس کرتے ہیں سکون کہیں اور نہیں ملتا اور دوسری طرف دیکھ سکتے کہ میں ایک طرف پیکنگ کر رہی اور میری بیٹی نے جو تباہیاں ڈالی ہے ہر ماں کا یہی حال ہے اور یہاں پہ میں بھی ہو گئی اور اب ہم جا رہے ہیں اپنی امی کی طرف اور میرا بیٹا ہمیشہ کی طرح گھاڑی میں سو جاتا ہے جب بھی گھاڑی چلتی ہے اور یہ سو جاتا ہے اور یہ رہی مانو یہ ہر بھی لوگ میں آپ کو نظر آئے گی اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام اللہ پاک تمام بیٹیوں کو مائکہ سلامت رکھے اور آج کا ویلوگ اگر اچھا لگا ہوا ہو تو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ